اوم سری گنیش سائن امدوستو ایشپرو سمادھان یوٹیوب چینل میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے دوستو آج ایکی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سات جون شکروار کی راسی فلک کے بارے میں کیہ دن مکر راسی والوں کے لیے کیسا رہنے والا ہیں کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا کن کن چیزوں سے ان کو ساودھان لینا ہوگا ان کی لف لائف کیسی رہے گی کریئر کیسا رہے گا بیجنیس اور ویہ پار کیسا رہے گا اور سواست کی مہت پر پورا جانکاری ہم آپ کو دیں گے اور اس ویڈیو کے انت میں ہم آپ کو ایک حپائے بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنے آج کے دن کو اور بھی اچھا اور بہتر بنا سکیں دوستو آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سسکرائب کریں ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبائیں جس سے سمیہ سمیہ پر آپ لوگوں تک ہماری نئے نئے ویڈیو پہنچ سکیں چلی دوستو بات کرتے ہیں کیسا رہے گا مکر راشی والوں کے لیے سکر بار کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے آج پوجیٹیو رہنے والا ہیں دوستو آج دھن اچل سمپتی اتیادی کو لے کر بھی استطیاں آپ کے کافی انکول رہنے والی ہیں یدی آپ نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں انتی کے اچھے افسر آج آپ کو پرابط ہو سکتے ہیں دوستو اس سمیں آپ نویس کا بھی نجریہ اپنا سکتے ہیں اور نویس کر آرثک استطیق کو اور بھی مجبوط بنانے میں آپ سفل ہو سکتے ہیں دوستو ساتھ ساتھ اپنے ماتا پتا کے ساتھ سمبندوں کو اور بھی صدارنے کا پریاس کریں اس سے نہ کیول آپ کو بھاگے کا ساتھ ملے گا اور آپ کے جیون میں ترقی بھی آئے گی کریئر اوچائیوں پر جانے کی آج سمبھاونا دکھائی دے رہی ہیں یدی آپ نوکری بدلنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کو آج سفلتا پرابط ہو سکتی ہیں دوستو ساتھی ساتھ آج آپ کو آپ کے مطروں کا شہیوگ پرابط ہوگا جو آپ کو شکاراتمک سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے کافی پروت ساہیت کریں گی آپ کو اپنے کارچھتر میں کئی کاروں کے لیے آج ادھک انکولتا محسوس ہوگی دوستو آج کا سمیں آرثک درشتی کونڈ سے آپ کے لیے بہتی اچھا سمیں ہیں کیونکہ اس دوران آپ کوئی نیا واہن بھی خرید سکتے ہیں دوستو ساتھی ساتھ آج آپ کسی پارٹی میں بھی سامل ہو سکتے ہیں اتھوہ پریوار اور مطروں کے ساتھ کہیں ڈینر یا لینچ پر جانے کبھی آپ پلان بنا سکتے ہیں کلا کے چھتر سے جڑے لوگوں کے لیے بھی سمیں آج کا کافی اچھا رہے گا جو لوگ آدھکت مک کے چھتر میں لگے ہیں انہیں بھی آج اچھے پیڑناموں کی پرابطی ہوگی جس سے ان کا من بہتی پرسن رہے گا ساتھی ساتھ اس سمیں آپ اپنے کام میں مہارت حاصل کریں گے اور آپ کے ورشت ادھکاریوں دوارہ بھی آپ کے کاروں کو سرہار آ جائے گا آپ کے کریئر میں ترقی ہوگی اور یدی آپ من سے مہنت کرتے ہیں تو سفلتہ پانے سے اور پدونتی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا دوستو اب بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے کیا نیگٹیو ہو سکتا ہے دوستو اس دوران کچھ لوگوں کا اپنے شسرال پکش کے لوگوں سے جھگڑا ہو سکتا ہے اتھوہ آپ کے جیون ساتھی دوارہ اپنے مائکے کا پکش لینے کے کارن آپ دونوں کے بیچ انبن ہو سکتی ہیں اس لیے آج آپ کروڑ پر نینتن ایم وانی پر سیم رکھیں انیتھا ویواد میں فس سکتے ہیں تھوڑا سافدھان رہیں دوستو آپ کو اس بات کا بھی اوش سے دھیان رکھنا چاہیے کہ اتیادک آتما وشواس میں پڑھ کر کوئی بھی گلت نرنے نہ لیں اور اپنے ادھنیست کرمچاریوں کو بھی کسی پرکار کا کشت نہ دیں انیتہ اسٹھتی آپ کے وپریت ہو سکتی ہیں اس لیے دوستو تیار ہو جائیے اور سمبھاوناوں کو سچ میں تبدیل کرنے کے لیے کیونکہ ابھی کا سمیں آپ کے لیے محنت کرنے کا سمیں ہیں اس لیے آپ جم کر پسینہ بہیں اپنی جمداریوں کے مول کو سمجھنے میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے پریوار کے کسی انوباب ویکتی سے سلا لینے کی آوشکتہ پڑھ سکتی ہیں جیہاں دوستو کئی باتوں کو لے کر آپ آج چنتت ہو سکتے ہیں جس سے سارارک تتھا مانسک روپ سے آج آپ اے سوست کا انوباب کر سکتے ہیں پریوار کے سدسیوں کے ساتھ آج انبن بھی ہو سکتی ہیں سکاراتمک سوچ وے آتما وشواس کاروں میں آج آپ کو سفلتہ دلائے گا یا دوستو آپ کے لیے آج آوشک ہوگا کہ آپ کسی بھی نرنے کو لینے سے پہلے اپنا پورا سمجھ لیں اور سوچ سمجھ کر ہی سمجھیاں کا حل نکالیں اور سمجھیاں کو حل کرنے کے لیے پریابت سنسادنوں کو جھٹائیں پریوارک جیون میں آج چنتاؤں کی وردی ہو سکتی ہیں لیکن یدی آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو سمجھیاں دھیرے دھیرے کابو میں آ جائیں گی دوستو بات کرتے ہیں آج آپ کی لولائف کسی رہنے والی ہیں دوستو آپ کے پریم جیون میں آج باہر آئے گی آپ کو ضرورت ہے تو بس اپنے آنکھ کان کھلے رکھنے کی جو اے بیوائیت ہیں تو پریم ویوا کے آج ان کے لیے یوگ بنیں گے پریتم سے آج آپ اپنے دل کی بات شاجہ کر سکتے ہیں دوستو پریم سمبند آج اچھے ہو سکتے ہیں من کے انکول پریمی پریمی کا ملنے کی بھی آج سمبھاونا پائی جاتی ہے یدی آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس سے اپنے من کی بات بھی آج آپ شیئر کر سکتے ہیں دوستو پریم سمبندوں کو لے کر آپ دونوں میں کافی اتصا دیکھنے کو آج مل سکتا ہے ایک دوسرے کے پرتی شانبوتی آج ہو سکتے ہیں تتھا کام کاج کو لے کر بھی اپنی باتوں کو آج آپ شیئر کر سکتے ہیں دوستو آپ اپنے پریم جیون میں آج آگے بڑھیں گے اور آپ کے پریم جیون میں شانتی شدباب رومانس آدھی کا آج سماویس ہوگا دوستو آج کا دن پریم جیون کے لیے بہتی اتتم دن رہنے والا ہے دوستو بات کرتے ہیں جب کا ویوشائے کیریئر کیسا رہنے والا ہے دوستو کارے چھتر میں آج واتاورن آپ کے انکول رہے گا اور شیئر کریمیوں کا آج آپ کو بھرپور شیئوک پرابت ہوگا جس سے سبھی کار رہے ہیں بہتی آسانی سے پورے ہوں گے دوستو آپ کو اپنے کریئر اور بھیجنس میں آج اچھی سفلتہ پرابت ہوگی آپ اپنی سفلتہ کے آج جھنڈے گاڑ دیں گے یا دوستو آرتک روپ سے بھی آج انتی کے اچھے افسر آپ کے سامنے آئیں گے اور اس کے فلسروپ آج آپ اچھا دھن لاب پرابت کرنے میں بھی سفل ہو سکیں گے جہاں دوستو بھار کی کمپنیوں سے بھی آج آپ کو اچھا لاب پرابت ہونے کی سمبھاونا ہے ساتھی ساتھ ودھیارتیوں کے لیے بھی آج کا دن ملا جولہ رہنے والا ہیں کوٹ کچہری سے جڑے لوگ بھی آج کچھ نئی یوجنائے بنائیں گے جن میں ان کو اچھا ہی سفل تپرابت ہوگی نوکری کرنے والے جاتکوں کے لیے بھی آج کا دن ملا جولہ رہنے والا ہے دوستو بات کرتے ہیں آج آپ کا سواست کیسا رہنے والا ہے دوستو آج آپ کی سواست میں کچھ حد تک صدہر آئے گا یدی آپ کسی بیماری سے گرست ہیں تو اس دوران آپ کو اس بیماری سے چھٹکارہ مل سکتا ہے آپ کی اس بیماری میں صدہر آ سکتا ہے جس سے آپ کی پریشانیاں کچھ حد تک کم ہو سکتی ہیں دوستو ساتھی ساتھ اپنے سواست کو اور بھی اچھا رکھنے کے لیے آپ روجہ نہ یوک کریں ویام کریں سوست رہیں دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے وشہ شپائے کیا ہیں دوستو آج آپ شنان آدیش نروت رہونے کے بعد اپنے گھر پر ایسے پیڑ کی ایک چھوٹی سی ٹہنی لے آئیں جس پر چمکہ در بیٹھتے ہو یا دوستو آپ کو ایک چھوٹی سی ٹہنی لانی ہے جس پر چمکہ در بیٹھتے ہو یا دوستو جب آپ اس چھوٹی سی ٹہنی کو لے کر آئیں تو اس ٹہنی کو آپ اپنے گھر کی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر اسے کوئی دیکھ نہ پائے یا دوستو ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں شدیو ماں لکشمی کی کرپہ بنی رہے گی آپ کے گھر میں صدیو دھن سکھ سمپتی کا آواز ہوگا ماں لکشمی آپ کے گھر میں آواز کریں گی یا دوستو آپ اس سپائے کو اوشہ کریں آپ کو اوشہ ہی لاب پرابت ہوگا دوستو ماں لکشمی کا شروعات آپ کو پرابت ہو سچے دل سے کمنٹس بوکس میں جے ماں لکشمی اوشہ لکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیوید